السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اسلام محمد ابن عبدالوہب رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب آداب المشیع الى الصلاح میں فرماتے ہیں تو ہم پچھلے درس میں پڑ رہے تھے پچھلے درس میں ہم پڑ رہے تھے کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب ایک انسان نماز شروع کرے گا تو تقبیرت الاحرام کے بعد دعا الاستفتاح پڑے گا اور اس کے بعد سورة دعا الاستفتاح کے بعد تعوض پڑے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اس کے بعد بسمالہ پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ سرن پڑے گا یعنی آواز اونچی کیے بغیر پڑے گا اور اس کے بعد جو ہے اور اس کے بعد وہ سورة الفاتحہ پڑے گا جو سورة الفاتحہ نماز کے ارکانوں میں سے ایک رکن ہے تو کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ تعالی تم یقرع الفاتحہ پھر وہ فاتحہ پڑے گا سورة الفاتحہ پڑے گا مرتبتن متوالیتن مشددتن یعنی ترطیب کے ساتھ پڑے گا آیاتو میں آگے پیچھے نہیں کرے گا بلکہ ترطیب کے ساتھ جو جس طرح آئی ہیں آیات اسی طرح پڑے گا اور جہاں پر تشدید دینی ہے شدہ دینی ہے وہاں پر شدہ بھی دے گا اور وہ ہر ایک رکعت میں رکن ہے جیسے کہ حدیث میں آیا ہے تو سورة الفاتحہ کا پڑھنا نماز میں نماز کی ارکانوں میں سے ایک رکن ہے تو کہتے ہیں اور اس کو ام القرآن کہتے ہیں یعنی سورة الفاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں لئن نفیہ الالہیات کیونکہ اس ام القرآن میں الہیات ہے یعنی الہ کے متعلق اس میں جو ہے خبر دی گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے متعلق اس میں خبر دی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ہی عبادت کرنی ہے اس میں الہیات ہے جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والمعاد اور اس میں معاد بھی ہے اور اس میں معاد بھی ہے والمعاد اور اس میں معاد کا بھی ذکر ہے یعنی آخرت کے جگہ کا آخرت کے دن کا قیامت کا بھی ذکر ہے اس میں جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں مالک یوم دین جو قیامت کے دن کا جزا کے دن کا مالک ہے تو اس میں معاد بھی ہے ون نبوات اور اس میں نبوات بھی ہے یعنی مختلف قسم کی پیشنگوئیاں جو ہے اس میں ہے وَإِثْبَاتُ الْقَدْرِ اور اس میں تقدیر کا بھی اثبات ہے فَالْآیَتَانِ الْأُولَيَانِ پس جو پہلی دو آیات ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم يَدُ اللَّنِ عَلَى الْإِلَهِيَةِ یہ الہیات پر دلالت کرتی ہیں یعنی اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کے متعلق الہ کے متعلق بیان کیا گیا ہے جو معبود ہے ہمارا تمام تعریف اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے تو الرحمن الرحیم جو رحمن ہے رحیم ہے تو اس میں اللہ کے متعلق جو ہے بتایا گیا ہے وَمَالِكِ يَوْمِ الدِّينَ اور مَالِكِ يَوْمِ الدِّينَ يَدُلُّ عَلَى الْمَعَادِ یہ معاد پر دلالت کرتا ہے یعنی لوٹنے کی جگہ پر دلالت کرتا ہے جہاں پر لوٹا جائے یعنی آخرت کا دن قیامت کا دن جزا کا دن وہ اللہ سبحانہ وتعالی اس دن کا مالک ہے وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ يَدُلُّ یہ جو آیت ہے کہ ہم آپی کی عبادت کرتے ہیں اور آپی سے مدد طلب کرتے ہیں يَدُلُّ عَلَى الْأَمْرِ وَنَّهِ یہ امر اور نہیں پر دلالت کرتا ہے نہیں پر ہم آپی کی عبادت کرتے ہیں یعنی مراد ہے کہ صرف اللہ کی ہی عبادت کرو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اور آپی سے ہم مدد تلب کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اللہ سے کسی اور سے مدد طلب نہیں کرنی ہے صرف اللہ کی ہی عبادت کرتا ہے یہ امر اور نہیں پر دلالت کرتا ہے وَتَوُقِّلُّ اور اسی پر توقّل پر دلالت کرتا ہے کہ آپی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں اور آفی پر ہمیں توکل اور باروسہ ہے وَإِخْلَاصُ دَالِكَ فُلَّهُ لِلَّهُ اور اس میں اخلاص جو ہے وہ پورے کا پورا اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہی ہے تو یعنی آفی کی عبادت اور آفی سے مدد تو یہ اخلاص جو ہے اس میں پورا اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے وَفِيهَ تَنْبِيهُ عَلَىٰ تَرِيقِ الْحَقِ اور اس میں تنبیح کی گئی ہے اور اس میں ورن کیا گیا ہے متنبیح کیا گیا ہے حق کے راستے پر وَأَهْلِهِ اور حقوالوں کی طرف جو ہے رہنمائی کی گئی ہے اس میں وَالْمُقْتَدَى بِهِمْ اور ان کی جو پیروی ہے اس کی رہنمائی کی گئی ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرو ٹھیک ہے اور سِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ان لوگوں کی رہنمائی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام اتا کیا ہے تو اس میں فریق الحق حق کا راستہ بتایا گیا ہے وَأَهْلُفْ اور حقوالوں کا ذکر کیا گیا ہے وَالْمُقْتَدَى بِهِمْ اور جن کی اقتداء کی جائے ان کا ذکر کیا گیا ہے جن کی پیروی کی جائے ان کا ذکر کیا گیا ہے یعنی وہ کون ہیں جن پر آپ نے انعام اتا کیا ہے وَالْتَنْبِيْهِ اور اس میں اس کے ساتھ ساتھ تنبیح کی گئی ہے عَلَى طَرِيقِ الْغَيِّ وَابْدْوَلَالِ غَيْ اور گمراہی کے طریقے راستے کی بھی تنبیح کی گئی ہے یعنی جو حد سے بڑھنے والے ہیں اور جو گمراہ ہیں ان کے راستے کی بھی تنبیح اس میں کی گئی ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں غَيْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر آپ غزبناک ہوئے ہیں جن پر جو جن پر غزبناک ہوئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی وَلَبْدْوَلِنْ اور جو گمراہ ہوئے ہیں ان کا بھی راستہ نہ دکھا تو جن پر اللہ سبحانہ وتعالی غزبناک ہوا ہے وہ یہود ہے اور دولین جو گمراہ ہے وہ نصارہ ہے کرسچن ہے تو ان کے راستے کی بھی تنبیہ یہاں پر کی گئی ہے وَيُسْتَحَبُوا أَنْ يَقِفَ عِنْدَ کُلْ آیَتٍ اس کے بعد شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ اور مستحب ہے کہ یہ امام جو ہے یا پڑھنے والا جو ہے وہ ٹھہرے یقِفَ عِنْدَ کُلْ آیَتٍ ہر ایک آیت کے پاس ہر ایک آیت کے نزدیک یعنی وہ اس طرح پڑے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یعنی ہر آیت کے بعد تھوڑا وقفہ کرے تھوڑی دیر سہرے ایک ساتھ ہی نہ پڑے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس طرح نہ پڑے تو مستحب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح بھی پڑھا تو جائز ہے نماز آگئی لیکن مستحب یہ ہے کہ ہر آیت کہ اختتام پر رکے جیسے کی ابو داود کی روایت میں ہے حدیث نمبر فور تھوزنڈ ون جس کو ام مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ ذکر کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کہ وہ کیسے نماز میں قراءت کرتے تھے کیسے نماز پڑھتے تھے تو کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد وہ پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس کے بعد فرماتی ہے یقطع قراءتہ آیتا آیتا کہ وہ ہر ایک اراد کو ایک ایک آیت کر کے کاڑتے تھے یعنی ہر ایک آیت جو ہے الگ الگ پڑھتے تھے ہر ایک آیت کے بعد ہر ایک آیت کے بعد رکھتے تھے ہر ایک آیت کے بعد رکھتے تھے تو کہتے ہیں وہی اعظم سورت فی القرآن اور قرآن میں یہ سب سے عظیم سورت ہے یعنی سورت الفاتحہ جو ہے وہ سب سے عظیم سورت ہے قرآن میں سب سے عظیم سورت ہے قرآن میں سورت الفاتح ہے اس کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے ام القتاب بھی کہا گیا ہے اس کو فاتحة القتاب بھی کہا گیا ہے یہ عظیم آیت ہے یہ عظیم سورہ ہے قرآن میں یعنی قرآن کے جو ایک سو چودہ سورے ہیں ان سوروں میں سب سے عظیم سورہ ہے سورة الفاتحہ وَعَظَمُ آیَتٍ فِيهِ آیتُ الْكُرْسِي اور قرآن میں جتنی بھی آیات ہیں ان آیاتوں میں سب سے عظیم آیت جو ہے وہ آیتُ الْكُرْسِي ہے وہ آیتُ الْكُرْسِي ہے سورةوں میں سب سے عظیم سورت ہے سورة الفاتحہ اور آیتوں میں سب سے عظیم آیت ہے آیت الکرسی تیک ہے جس میں کرسی کا ذکر کیا گیا ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم تو یہ عظیم یہ جو ہے یہاں پر شیخ رحمہ اللہ تعالی ایک فائدہ بیان کرتے ہیں ورنہ یہاں پر آیت الکرسی جو ہے آیت الکرسی کا ذکر نہیں ہے اس نماز میں تو کہتے ہیں وَفِيهَا اِحْدَى عَشَرَتَشْ دِیدَتَن اور اس میں یعنی دونوں میں سورت الفاتحہ میں بھی گیرہ جگہوں پر شدہ ہے تشدید ہے اور آیت الکرسی میں بھی گیرہ جگہوں پر تشدید ہے شدہ ہے آیت الکرسی میں بھی گیرہ جگہوں پر شدہ ہے تشدید ہے تو سورت الفاتحہ اور آیت الکرسی دونوں میں گیرہ گیرہ تشدیدیں ہیں شدہ ہے تو بلکل اچھے طریقے سے شدہ کے ساتھ ان کو پڑھنا ہے بلکل اچھے طریقے سے شدہ کے ساتھ ان کو پڑھنا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے جب تلاوت کرتے ہیں تو وہ ان شدہ تشدیدوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم دیکھیں الرحمن راہ پہ شدہ ہے الرحیم پھر سے راہ پہ شدہ ہے تو آپ کو یہ شدہ کے ساتھ پڑھنا ہے اچھی طرح سے اس کا خیال رکھنا ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں وَيُكْرَهُ الْإِفْرَاطُ فِي الْتَشْدیدِ وَالْإِفْرَاطُ فِي الْمَدْ اور اسی طرح تشدید اور مد میں افرات کرنا جو ہے اس میں کمی وغیرہ کرنا کمی پیشی کرنا تو وہ مکروح ہے تو اس سے جو ہے اجتناب کی ضرورت ہے فَإِذَا فَرَغَ تو جب وہ سورة الفاتحہ کو پڑے گا اور فارغ ہوگا سورة الفاتحہ سے قَالَ آمِين بَعْدَ سَكْتَتٍ لَطِیفَتٍ حلکے سے حلکی سی خاموشی کے بعد وہ کہے گا آمین یعنی جب کہے گا پھر حلکی سی خاموشی اختیار کرے گا اور اس کے بعد کہے گا آمین لِعْلَمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْقُرْآنِ اَوْ لِيُعْلَمَ تاکہ یہ جانا جائے کہ آمین جو ہے وہ قرآن میں سے نہیں ہے کیونکہ اگر وہ اسی کے ساتھ پڑے گا وَلَا بَعْدَ لِيُعْلَمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْقُرْآنِ کا ہی لفظ ہے اسی کے ساتھ ہے تو اس کے بعد خاموشی اختیار کر کے آمین کہے گا تاکہ یہ جانا جائے کہ آمین قرآن میں سے نہیں ہے وَمَعْنَا هَا اور اس آمین کا جو معنی ہے وہ ہے اللہم استجب اے اللہ آپ اجابت کرو آپ قبول کرو کیونکہ یہ دعا پڑھ رہا ہے اس میں سورة الفاتحہ دعا ہے وغیرہ تو اس کے بعد کہتا ہے آمین اے اللہ قبول کرو اے اللہ قبول کرو استجابت کرو يَجْهَرُ بِهَا اِمَامٌ وَمَأْمُونٌ مَعَنْ فِي صَلَاتٍ جَهْرِيَةٍ اس میں امام اور معموم یعنی امام بھی اور امام کے پیچھے جو مقتدی ہے معمومین ہے وہ اس کو بلند آواز میں ایک ساتھ کہیں گے فِي صَلَاتٍ جَهْرِيَةٍ اس نماز میں جو جہری نماز ہو جو جہری نماز ہے اس میں وہ بلند آواز کے ساتھ آمین کہیں گے بلند آواز کے ساتھ آمین کہیں گے کیونکہ حدیث میں واضح طور پر آیا ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر 782 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِذَا قَالَ الْإِمَامُ جب امام کہے گا غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَدْضَالِنْ فَقُولُو تو آپ اس کے بعد کہو آمین تو آپ اس کے بعد آمین کہو فَإِنَّهُمْ مَنْ وَافَقَتَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ کیونکہ بے شک جس کا قول ملائکہ کے قول کے موافق ہوگا غُفِرَ لَهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ دَمْبِي اس کے پچھلے سارے گناہ ماف کیے جاتے ہیں اسی طرح بخاری کی حدیث ہے سیون ہنڈر ایٹی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِذَا اَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُ جب امام آمین کہے تو آپ بھی آمین کہو فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ کیونکہ بے شک جب جس کی تأمین جس کا آمین کہنا ملائک کے آمین کے موافق ہوگا غُفِرَ لَهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ دَمْبِي اس کے پچھلے گناہ ماف کیے جاتے ہیں تو بلند آواز میں امام اور معموم جو مقتدی ہیں دونوں ایک ساتھ آمین کہیں گے وَيُسْتَحَبُ سُقُوتُ الْإِمَامِ بَعْدَهَا فِي صَلَاةٍ جَهْرِيَةٍ اور اس کے بعد مستحب ہے امام کا خاموش ہونا اس کے بعد یعنی آمین کے بعد امام تھوڑی دیر خاموش رہے گا فِي صَلَاةٍ جَهْرِيَةٍ جو جہری نماز ہو یعنی جس میں امام اونچی آواز میں قراءت کرتا ہے لِحَدِيثُ سَمُورَحِ کیونکہ اس کی دلیل ہے حَدِيثُ سَمُورَحِ جو اس کی دلیل ہے حَدِيثُ سَمُورَحِ کی وہ اس کو تھوڑی دیر جو ہے اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر بعد وقفہ کرے گا یعنی اس کے بعد ہی پھر سے قراءت شروع نہیں کرے گا کیونکہ اس کے بعد جو ہے پھر سے اگر وہ سورہ پڑھ رہا ہے تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور وہ بھی جو ہے سرن پڑے گا وہ جہرن نہیں پڑے گا جیسے کی ابتدام ہے سورة الفاتحہ شروع کرنے سے پہلے اس نے سرن پڑا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اسی طرح یہاں پر بھی سرن پڑے گا وَيَلْزَمُ الْجَاهِلُ تَعَلُّمَهَا تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو جاہل ہے اس کے لیے لازم ہے اس کا سیکھنا جاہل کے لیے لازم ہے اس کا سیکھنا یعنی سورة الفاتحہ کا سیکھنا جاہل کے لیے لازم ہے وہ سورة الفاتحہ کو سیکھے وہ سورة الفاتحہ کو سیکھے جو جاہل ہو یعنی لاعلم ہو اگر لا علم کو قدرت ہے سورة الفاتحہ سیکھنے کی وہ یاد کرنے کی اور اس کے باوجود بھی وہ ایسا نہیں کرے گا وہ نہیں سیکھے گا وہ یاد نہیں کرے گا لم تصح صلاتہو تو اس کی نماز درست نہیں ہے کیوں کیونکہ سورة الفاتحہ نماز میں رکن ہے نماز کا رکن ہے تو جو شخص نماز پڑے گا اور وہ قدرت رکھتا ہو سورة الفاتحہ کو سیکھنے کا اس کو یاد کرنے کا اس کے باوجود بھی وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہے کیونکہ وہ قدرت ہونے کے باوجود طاقت ہونے کے باوجود ایک رکن کو چھوڑتا ہے تو لیکن جو اس کی طاقت نہیں رکھتا ہو اس کے بعد کہتے ہیں وَمَلْ لَمْ يُحْسِن شَيْئًا مِنْهَا جو اس میں سے کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتا ہو یعنی اس کو سورة الفاتحہ کو پڑھنے کی اس کو یاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وَلَا مِنْ غَيْرِهَا مِنْ الْقُرْآنِ یا سورة الفاتحہ کے بغیر جو قرآن کے باقی سورے ہیں ان کو پڑھنے کی اور یاد کرنے کی جو طاقت نہیں رکھتا ہو جو اچھے سے اس کو یاد نہیں کر سکتا ہو لَزِمَهُ اَن يَقُولُ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ سورة الفاتحہ اور دوسری قرآن کے بجائے جو ہے بڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے اگر آپ کے پاس اگر آپ کے ساتھ قرآن ہو یعنی آپ کو یاد ہو سورة الفاتحہ اور کوئی سورة تو آپ پڑھو لیکن وَإِلَّا اگر وہ یاد نہیں ہے آپ کو آپ کو طاقت نہیں ہے وہ یاد کرنے کی فحمد اللہ تو اللہ کا حمد کرو وَحَلِّلْهُ اور اس کی تحلیل بیان کرو وَقَبِّرْهُ اور اس کی تقبیر بیان کرو یعنی اس طرح پڑھو سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهُ وَلَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرٌ اور اس کے بعد ثُم مرکعہ اس کے بعد رکو کرو کہتے ہیں رواہ ابو داود والترمیذی اس کی روایت ابو داود رحمہ اللہ تعالی نے کی ہے جس کے راوی ہے رفعہ ابن رافع رضی اللہ تعالی حدیث نمبر 861 اور اس کو روایت کیا ہے ترمیذی نے جو حدیث ہے حدیث نمبر 302 اور امام تغنیزی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کے متعلق فرمایا ہے حدیث الحسن ان کی یہ حدیث حسن ہے تو یہ مقبول حدیث ہے جس کو صورت الفاتحہ نہیں آتا ہو تو وہ پڑے گا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد رکو کرے گا رکو کی تسبیح بیان کرے گا اس کے بعد سجدہ میں سجدہ کی تسبیح بیان کرے گا اسی طرح نماز مکمل کرے گا اس کے بعد کہتے ہیں یعنی جب صورت الفاتحہ اس نے مکمل کیا اور آمین بھی ہوا اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ خاموشی اختیار کرے گا اور جو خاموشی اختیار کرے گا وہ عمومی طور پر وہ خاموشی ہے جو آیت ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے ورنہ الگ سے خاموشی اختیار کرنا جو حدیث میں آیا ہے سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے ابو داود میں ہے حدیث نمبر سیونٹی 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 اس میں جو ہے بعض علماء بعض محدثین کہتے ہیں کہ اس میں ایک راوی جو ہے وہ مدلس ہے مدلس ہے اور اس اعتبار سے وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے تو لیکن ہم یہ کہیں گے کہ سورت الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد وہ عمومی طور پر ہر آیت کے بعد جو رکنا ہے ویسے ہی رکے گا لیکن اگر کوئی شکل جو ہے دوسروں کو امام جو ہے دوسروں کو پڑھنے کی پڑھنے کا جو ہے موقع دے گا کہ وہ دوسرے دوسرے جو ہے جو پیچھے مقتدی ہے وہ سورت الفاتحہ ختم ہونے کے بعد جو ہے سورت الفاتحہ پڑھیں گے اگر کسی سے نہیں پڑھا ہو تو وہ اگر اس کو موقع دے گا تو کوئی حرج نہیں ہے بارحال اس میں امام کو اختیار ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا کرے گا کہے گا کہتے ہیں کہ اس کے بعد ثُمَّ يَقْرَعُ الْبَسْمَلَةً اگر وہ نئے سرے سے سورہ پڑھ رہا ہے تو سرن بسمالہ کہے گا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اندر سے ہی سرن ثُمَّ يَقْرَعَ سُورَةً اس کے بعد ایک مکمل سورہ پڑھے گا اور اگر پورا سورہ نہیں پڑھے گا تو ایک آیت بھی جو ہے وہ بھی کافی ہے وہ بھی کافی ہے لیکن کہتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ اس نے مستحب سمجھا ہے کہ اگر کوئی شخص صرف ایک ہی آیت پڑھے گا پورا سورہ نہیں پڑھے گا بیچ میں سے کوئی آیت پڑھے گا تو امام احمد نے مستحب جانا ہے کہ وہ آیت پھر لمبی ہونی چاہیے چھوٹی نہیں ہونی چاہیے تو بہرحال اس میں اختیار ہے اگر وہ چھوٹی بھی ہو تو نماز درست ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے انہوں نے بیان کیا ہے کہ ثُمَّ قْرَعْ مَا تَيَسَّرَ مَعَقَ مِنَ الْقُرْآنِ پھر آپ پڑھو جو بھی آپ کو متیسر ہو قرآن میں سے پڑھنا جو بھی آپ کے لئے آسان ہو قرآن میں سے پڑھنا چاہیے وہ ایک ہی آیت ہو چاہیے لمبی آیت ہو چھوٹی آیت ہو تو جائز ہے لیکن امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ اگر لمبی ہی آیت پڑھی جائے اس کے بعد کہتے ہیں اگر اب کوئی شخص نماز میں نہیں ہے نماز کے بغیر ہے اور وہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو یہاں پر ایک نماز کے بغیر والا فائدہ شیخ الاسلام بیان کرتے ہیں کہ اب اس شخص کی مرضی ہے اگر وہ جہرن بسم اللہ پڑھے یعنی انچے آواز میں پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد قرآن کرے گا اس کے بعد قرآن پڑھے گا لیکن نماز کے باہر یہ ہے یا اگر نماز کے باہر کوئی قرآن کر رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سرن پڑھ رہا ہے تو دونوں چیزیں جائز ہیں لیکن نماز میں جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ وہ سرن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ فجر میں اب جو سورة الفاتحہ کے بعد جو سورہ پڑھنا ہے بسم اللہ کے بعد تو فجر نماز میں کون سے سورہ یہ پڑھے گا تو کہتا ہے فجر نماز میں طوال المفصل پڑھے گا اور اس کا پہلا سورہ جو ہے یعنی اب یہاں پر ایک طوال المفصل یہ ایک مقدار ہے سوروں کی جس کی شروعات ہوتی ہے سور قاف سے جس کی شروعات ہوتی ہے سور قاف سے لقول اوس جس کی دلیل ہے اوس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان کی وہ فرماتے ہیں سألتو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیف تحذبون القرآن میں نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ قرآن کو کیسے احضاب بناتے ہو کیسے اس کے حصے کرتے ہو یعنی ایک دن میں کتنا پڑھنا ہے دوسرے دن میں کتنا پڑھتا ہے قولو ثلاثا تو صحابہ نے جواب دیا تین و خمسا و سبعا و تسعا پانچ سات اور نو یعنی ایک دن کے لئے پہلے تین سورے صورت البقرہ صورت آل عمران اور صورت النساء ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے و خمسا اور اس کے بعد دوسرے دن اس کے بعد والے پانچ سورے و سبعا اور تیسرے دن اس کے بعد والے سات سورے و تیسعا اور اس کے بعد چوتھے دن اس کے بعد والے نو سورے اور پانچوے دن و اہدہ عشرہ اور پانچوے دن اس کے بعد گیرہ سورے اور چھٹے دن تلاثتہ عشرہ اس کے بعد تیرہ سورے اور جب یہ ختم ہوتے ہیں وحزب المفصل واحد اور آخر پہ جو ہے حزب المفصل جو سورہ قاف سے شروع ہوتا ہے یعنی سورہ جو فجر کی نماز ہے فجر کی نماز میں سنت میں ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اکثر پڑھا کرتے تھے جو آخری سورہ قاف کے بعد جو سورہ شروع ہوتے ہیں انہیں میں سے کوئی سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں پڑھتے تھے تو کہتے ہیں اور یہ مقروح ہے درست نہیں ہے مقروح ہے کہ فجر میں چھوٹے سورے پڑھے جائے جو آخر پہ جو چھوٹے سورے ہیں وہ پڑھے جائے من غیر عذر اگر عذر کوئی نہیں ہو تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی عذر ہے تو عذر میں چھوٹے سورے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو بہتر ہے کہ جو ابتوال المفصل ہے انہی سوروں کو پڑھا جائے تو کسفر یعنی کہ اگر کوئی سفر میں ہے اس کو وہ عذر ہے یا کوئی بیمار ہے اس کو وہ عذر ہے تو اس اعتبار سے وہ ایسے سورے پڑھ سکتے ہیں چھوٹے سورے پڑھ سکتا ہے فجر میں لیکن بہتر ہے کہ لمبے لمبے سورے جو سورے قاف سے شروع ہوتے ہیں لمبے لمبے سورے وہی سورے فجر کی نماز میں پڑھے اب مگرب میں کیا پڑھے گا کیونکہ مگرب میں بھی جہر نماز پڑھنی ہے تو کہتا ہے کہ مگرب میں جو چھوٹے چھوٹے سورے ہیں امپارہ کے آخری جو سورے ہیں چھوٹے چھوٹے تو وہی سورے پڑھے گا تو کبھی کبھار مگرب میں جو ہے لمبے سورے بھی پڑھے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ اس نے مگرب کی نماز میں سورت العراف پڑھا ہے مگرب کی نماز میں سورت العراف پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہتے ہیں وَيَقْرَعُ فِي الْبَوَاقِ مِنْ اَوْسَاتِ دو باقی نمازیں جو ہیں یعنی عشاء ہے زہر ہے عصر ہے تو کہتا ہے کہ اس میں جو ہے اوسط سورے جو ہے یعنی نزادہ لمبے اور نازادہ چھوٹے وہی پڑھے گا اِن لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ اگر اس کو کوئی عذر نہیں ہے وَإِلَّا قَرَعَا بِأَقْصَرِ مِنْهَا تو لیکن اگر کو عذر ہے تو اس میں سے جو ہے یعنی اگر اس کو عذر ہے تو اس میں سے جو زیادہ چھوٹے ہیں وہ بھی پڑھ سکتا ہے تو بارحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے سلط کا خیال رکھنا ہے کہ فجر میں تھوڑی سی خیرات لمبی ہو کیونکہ حدیث میں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں جو ہے ساٹھ سے لے کے سو آیت تک ساٹھ سے لے کے سو آیت تک سورہ پڑھتے تھے یعنی ایک رکعت میں تیس آیت سے لے کے پچاس آیت تک اور دوسری رکعت میں ابھی تیس آیت سے لے کے پچاس آیت تک جو ہے کراعت کرتے تھے سورت الفاتحہ کے بعد جیسے کہ بخاری میں آیا ہے تو بارحال اس میں جو ہے ایک انسان کو امام کو بھی خیال رکھنا ہے معمومین کا بھی اگر بزرگ ہیں کمزور ہیں تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے ان کو بھی جو ہے تکلیف میں نہیں ڈالنا ہے اگر بزرگ نہیں ہیں طاقتور ہیں سبھی اور سبھی کہتے ہیں کہ آپ لمبی نماز پر آؤں تو امام کو جو ہے وہ اختیار ہے اس وقت ٹھیک ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں اب مستورات عورت کا مسئلہ ہے کہتے ہیں کہ اگر عورت جو جہری نماز ہے فجر مغرب اور عشاء اس میں اگر عورت جو ہے جہرن کراعت کرتی ہے یعنی گھر میں جو ہے جہرن کراعت کرتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے وہ کر سکتی ہے اذا لم يسمعا اجنبی بشرت ہے کہ اگر اس کی کراعت کو کوئی اجنبی نہ سنے کوئی غیر محرم نہ سنے وَالْمُتَنَفِّلُ فِي اللَّيْلِ يُرَاعِي الْمَصْلَحَةِ تو اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو رات کو نفل پڑھنے والا ہو یعنی رات کو تحجد پڑھنے والا نفل پڑھنے والا ہو وہ بھی مسلحہ کا خیال رکھے اگر اس شخص کے تحجد پڑھنے والے کے قریب کوئی ایسا شخص ہو اگر یہ تحجد پڑھنے والا اونچی آواز میں قرار کرے گا اور اس کے سامنے کوئی ایسا ہو جس کو اس سے تکلیف پہنچے کوئی بیمار ہے کوئی سویا ہوا ہے اس سے وہ جاگ جائے گا یا تکلیف جو بیمار کو تکلیف پہنچے گی تو وہ اثر رہا تو وہ کیا کرے گا تو اس کو مسلحت کا خیال رکھنا ہے تو وہ دھیمی آواز میں جو ہے پست آواز میں ہی پڑھے گا ٹھیک ہے لیکن اگر اس کو پتا ہے کہ میں قرارات کر رہا ہوں اور بعض لوگ جو ہے میری قرارات سنتے ہیں ٹھیک ہے وہ سننے آتے ہیں یا میری قرارات سنتے ہیں ان کو اچھا لگتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ جہرن ہی قرارات کرے گا رات کی نماز میں بھی تو کہتے ہیں اس کے بعد اگر جہری نماز ہے مثال کے طور پر امام جہری نماز پڑھا رہا ہے مغرب کی عشاق کی فجر کی لیکن اس نے جو ہے خاموشی اختیار کی اس نے صورت الفاتح شروع کیا لیکن اندر ہی سے پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد جو ہے اندر سے پڑھ رہا ہے تو لوگوں نے اس کو متنبع کیا مثلا لوگوں نے سبحان اللہ کہا ٹھیک ہے اس کو یاد دلانے کے لیے کہ یہ تو جہرن والی نماز ہے اس میں آپ کو اونچی آواز میں پڑھنا ہے تو اس کے بعد جو ہے بعض آیات کے بعد اس نے جہرن نماز پڑھنا قرارات کرنا شروع کیا جہرہ فی سررن و ان اصررہ فی جہرن و جہرہ فی سررن یا ایسی نماز جس میں سرن پڑھنا ہے جیسے کہ زہر کی اور اصر کی لیکن اس کو یاد ہی نہیں دیا اس نے جو ہے قرارات جو ہے اونچی آواز میں پڑھنا شروع کیا ٹھیک ہے اب یا تو جہری نماز میں اس نے سررن کچھ آیات پڑھے یا سری نماز میں اس نے جہرن کچھ آیات پڑھے اب کیا کرے گا کیا جب لوگوں نے اس کو یاد دلایا کہ مثلا جہری نماز میں آپ کو جہری پڑھنی تھی انہوں نے سبحان اللہ کہا اس کو یاد آیا تو مجھے تو جہرن پڑھنا تھا کیا وہ پہلے سے آئے گا کیا وہ ریپیٹ کرے گا الحمدللہ رب العالمین حالانکہ اس نے تین چار آیتیں پڑھی ہوں گی کیا وہ ریپیٹ کرے گا یا اسی طرح جو سررن جو نماز پڑھنی تھی اس نے جہرن پڑھی تین چار آیتیں اس نے پڑھی ہے کیا وہ پھر سے ریپیٹ کرے گا سررن پہلے سے ریپیٹ کرے گا کہتے ہیں بَنَا عَلَا قِرَاءَتِهِ تو وہ اپنی کی رات پر ہی اس کو بنائے گا یعنی جہاں تک وہ پہنچا ہے اسی کے بعد جو ہے اسی کے بعد جو ہے کنٹینیو کرے گا یہ نہیں کہ پہلے سے ہی شروع کرے گا ایسا نہیں ہے اس کے بعد کہتے ہیں وَتَرْتِيبُ الْآَيَاتِ وَاجِبٌ لَأَنَّهُ بِالنَّصْ اور آیات کی ترتیب جو ہے یعنی ترتیب کے ساتھ آیات پڑھنا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اسی ترتیب کے ساتھ یہ واجب ہے اور کیونکہ یہ نفس سے ثابت ہے لیکن وَتَرْتِيبُ السُوَرْ بِالْإِجْتِحَادِ کہتے ہیں کہ جو صورتوں کی ترتیب ہے یعنی صورت الفاتح پہلے اس کے بعد صورت البقرہ اس کے بعد جو ہے باقی جو صورتوں کی ترتیب ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اجتہاد سے ہے لَا بِالنَّصْ وَالنَّصْ سے نہیں ہے اور وہ بِقَوْلِ جَمْهُورِ الْعُلَمَاء اور وہ جمْهُورِ اکثر علماء کا قول ہے کہ جو صورتوں کی ترتیب ہے وہ اجتہاد سے ہے وہ نص سے نہیں ہے تو اس کے اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں شیخ الاسلام فَتَجُوزُ قِرَاءَةُ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ تو جائز ہے کہ اگر مثال کی طور پر قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ سے پہلے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ سے پہلے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسْ پڑھا فِرْقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ پَڑھا فِرْقُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ پَڑھا تو وہ جائز ہے اسے نماز کو کوئی اثر نہیں پڑے گا تو ہم کہیں گے ہاں بالکل جائز ہے لیکن بہتر اور افضل ہے کہ ترتیب کے ساتھ ہی پڑھا جائے ترتیب کے ساتھ ہی پڑھا جائے تو وَلِهَذَا تَنَوَّعَتْ مَصَحِفُ الصَّحَابَةُ تو کہتے ہیں کہ اسی لیے جو ہے کیونکہ ترتیب کے ساتھ جروت کی جو ترتیب ہے وہ اجتہاد سے کیا گیا ہے اسی لیے جو ہے صحابہ کے مصائف کی مختلف پسمیں ہیں پھر کتابت یہ ہے اس کی کتابت میں اس کی لکھائی میں یعنی اس میں ترتیب جو ہے جو صحابہ کے پاس مصائف تھے ان میں جو ہے ترتیب ڈیفرنٹ تھی ایک ترتیب تھی دوسری کے پاس دوسری ترتیب تھی کہتے ہیں تو اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں وصلا اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلا آلہ وصحبہ وصلا